بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہماری جو بھی جائز خواہشات ہیں اللہ پاک ان سب کو قبل و منصور فرمائے تو اب میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنا ویلوگ تو جی میں اب انڈا بنا رہی ہوں اور صبح کا ناشتہ بنانے لگی ہوں تو میں نے بریڈ اور انڈے میں لے کر آئی تھی ناشتہ اور اب بچوں کے لیے ناشتہ بنانے لگی ہوں تو بچے اور میں جو ہیں ہم لوگ انڈا فرائی انڈا اور یہ نمک مرچوالے جو انڈے ہوتے ہیں یہ بچے بڑی شوق سے کھا لیتے ہیں تو میں بھی ساتھ ان کے فرائی انڈا بنا کے ناشتہ کرنے لگی ہوں تو یہ میں نے ہسنین کے لیے انڈا بنایا تھا اور یہ اس کو بہت پسند ہے نمک مرچوالے انڈا جو سے کہتے ہیں تو یہ اس کے لیے میں نے ناشتہ بنانے کے لیے انڈا بنا لیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کو یہ جو ہے بریڈ کے پیسز جو ہے یہ گرم کر کے اس کو دوں گی میں ناشتہ کرنے کے لیے میں اور میرے بچے جو ہیں وہ صبح کے ٹائم پر زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتے لیکن پھر کبھی کبھی ہم لوگ جو ہے بریڈ اور انڈے وغیرہ لے آتے ہیں اور کبھی کوئی جوس بنا کے صبح ناشتہ میں پی لیتے ہیں تو اب یہ ہسنین کے لیے میں ناشتہ بنا رہی تھی یہ ہسنین کے لیے میں نے جو ہے نمک میں اس کو انڈا بنایا تھا ساتھ میں میں نے اس کو یہ پیس گرم کر دی ہیں اپنے لیے بھی ایک فرائی انڈا بناؤں گی اور میرے ایک بیٹی ہے جو وہ بھی کھا لیتی ہے تو اس کے لیے بھی میں نے ناشتہ بنا لیا تھا اب میں اور اسنین ناشتہ کر رہے ہیں یہ دیکھی یہ ناشتہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا ساتھ میرے بچے جو ہے وہ کارٹن دیکھ رہے ہیں اسنین کو یہ ڈوریمون کارٹن بہت پسند ہے اس لیے وہ لگا لیتا ہے صبح کبھی اور کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے تو اب ہم صفائی کر رہے ہیں جمعہ کا ٹائم بھی ہونے والا تھا تو اس لیے میں جلدی جلدی صفائی شروع کر دی گھر کی اور میری بیٹیاں صفائی کر رہی ہیں ایک جھاڑو تپری لگا رہی تھی اور دوسری جو ہے وہ برطن وغیرہ دھونے کے بعد کچن کی صفائی کر رہی ہے جا کے جلدی سے کام ختم ہو جائے اور پھر نماز کی تیاری کی جائے تو میری بیٹیاں جو ہے وہ کافی میری ہیلپ کر دیتی ہیں گھر کے کام میں تو آج دونوں گھر ہی ہیں چھوٹیاں ہوئی ہیں سکول سے اور کالج وغیرہ سے تو بچے گھر پر ہی تھے اور یہ جلدی جلدی صفائی کی جا رہی ہے گھر کی اب میں جو ہے اس لین کے کپڑے پریس کر رہی ہوں کیونکہ اس نے نماز پڑھنے جانا تھا مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کا ٹائم بھی ہونے والا ہے تو میں اس کے کپڑے پریس کر رہی ہوں تاکہ اس کو جلدی سے کپڑے دے دوں اور وہ نہا کر اچھی طرح سے فریش ہو کر کپڑے چینج کرنے کے بعد جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے جائے تو یہ میں اس کے کپڑے جو ہے ابھی پریس کرنے کے بعد اسے دھوں گی تو اس طریقے سے سارا دن جو ہے ہمارا گزر جاتا ہے اور دن کی جو روٹین ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور صفائی ہماری اب ہو چکی ہے گھر کی یہ دیکھیں میری بیٹی نے سپائی کر لی تھی اور یہ اس نے سارے گھر کی سپائی کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بنا کر ویڈیو شیئر کر رہی ہوں چھوٹا سا ہمارا روم ہے لیکن اس کو ساتھ اتھرا رکھ لیا جائے تو وہ چھوٹا سا بھی بہت پیارا لگنے لگتا ہے تو اس طریقے سے ہم نے سپائی کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کو یہ دکھا رہی ہوں کہ یہ ہم نے اتنا سا ہمارا روم ہے اور اس میں یہ چیزیں ہیں یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ہم نے ایک چھوٹی سی سجاوٹ کی ہوئی ہے اب ہسنین تیار ہو گیا ہے جمعہ کی نماز کے لئے اور بڑی مشکل سے اس کو میں نے کہا ہے کہ اپنے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنائیں اپنے 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 چھوٹی سی ویڈیو بنائیں جیسا کہ آپ سب کو بتائیں جمعہ ہے میں جب سے آپ سب کو مہمباری اور ان میں یہ چاہے ہیں آپ سکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور آپ مجھا جمعہ کی نماز کریں تو جی اب ہسنین جا رہا ہے جمعہ کی نماز کے لئے تو اب میں بھی نماز کے تیاری کرنے لگی ہوں تو اب میں نماز پڑھوں گی اور آپ لوگ میری ویڈیو کوئن تک ضرور دیکھئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ こiga اللہ حافظ litres